اوکے سٹوڈنٹس پرنسپل آف فلوٹیشن کیا چیز ہے بڑے مزید کی بات ہے کہ کوئی بھی اوبجیکٹ اگر کسی لیکوڈ کے اندر فلوٹ کرتا ہے یا سنگ کرتا ہے اس کا رول کیا ہے کہ اگر اپ تھرسٹ فورس جو ہے ٹھیک ہے اپ تھرسٹ فورس جو لیکوڈ اپ ورڈ ڈائریکشن میں لگا رہا ہوگا اپ تھرسٹ فورس اس فگر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوئیش کرتا ہوں اگر وہ تو سنگ کر جاتا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اپ تھرسٹ فورس ہے وہ ویک ہے اور اس کا ویٹ زیادہ تھا اس وجہ سے وہ سنگ کر گیا فلوٹ وہ کب کرے گا فلوٹ وہ تب کرے گا جب اپ تھرسٹ فورس زیادہ ہوگی اور اس کا ویٹ اس کے مقابلے میں کم ہو سو یہی وہ ڈیفینیشن کہہ رہا ہے جو فلوٹنگ آبجک ڈسپلیسز لیکوڈ اچھا یہ بھی بات یاد دیکھیں کہ جب آپ یہ جو اپ تھرسٹ فورس ہوتی ہے یہ کتنی ہوتی ہے وہ اور شیمیٹس پرنسپل نے ہمیں بتا دی ہے کہ جب ہم کوئی بھی آبجک پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ لیکوڈ کو ڈسپلیس کرتا ہے دیفنیٹسی بات آپ ذرا دیکھئے گا آپ کسی جگ کے اندر برف ہی ڈالیں تو جگ کا لیول وہ وارٹر لیول رائز ہو جاتا نہیں ہو جاتا ثابت ہوا نا کہ لیکوڈ کے اندر فرق آیا لیکوڈ کے سائز کے اندر فرق آ گیا ہے اگر آپ نے برف ڈالی اور آپ نے ایک ہلکا سا پوائنٹ بنا دیا کہ جہاں سے پانی باہر نکلا ہے جتنا پانی باہر نکلا ہوگا نا اس ہول میں سے یہ میں آپ کو فگر بعد میں ڈراؤ بھی کر دوں گا یہ پہلے بھی آپ کو میں نے ویسے ہرشی میٹس پرنسپل میں اس چیز کو بتا دیا ہے تو آپ یہ دیکھی گئے ہرشی میٹس پرنسپل میں کہ جتنا وہ لیکوڈ باہر نکلا ہوگا نا اگزیمپل کے طور پر آپ اس فگر کو لے لیں یہ دیکھیں یہ ویٹ انہوں نے کہا گیا اس کے اندر سمجھ کرنے لگے یہ فنل بناوا ہے ابھی ادھر سے وارٹ باہر نہیں نکل رہا جو ہی اس کو اندر اس نے اسے ڈپ کیا تو کچھ پانی اس کے اندر آ کر کلیکٹ ہو گیا یہ جتنا پانی کلیکٹ ہوگا نا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ بلکل ایکول ہوگا وارٹر ڈسپلیس ایکول تو دی ویٹ آف دی آبجٹ اور اب تھرسٹ کی ویلیو بھی بلکل سیم ہوگی آگی بات سمجھ تو انہیں کیس آف دیس جب فلوٹنگ آبجٹ جو وارٹر ڈسپلیس کرتا ہے کوئی ایکول ہوتا تو اس کیس میں جب اب تھرسٹ ویٹ کے برابر ہو جاتی ہے تو آبجٹ فلوٹ کرتا ہے اور جب اب تھرسٹ ویٹ سے لیسر ہوتی ہے تو ویٹ وہ آبجٹ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کے اندر سنگ کر رہے تھا اس لئے بہت رین نوڈ ایک سائنٹیفک ریزن آتی ہے آپ کو وہ آتی ہے بیٹا کہ why a huge ship float while a small common pin sinks تو اس کی ریزن بھی یہ ہے دیکھو جو وہ بڑی ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں ship بڑا سائز اس کا ہوتا ہے جیسے یہ ship بنی ہے اس کا بڑا سائز ہے تو یہ بہت بڑے ایریا کے اوپر کیا کر رہی ہے پانی کے ٹکرہ رہی ہے تو ہر ایک پوائنٹ پر اب تھرسٹ جو ہے پانی اپورڈ ڈائریکشن میں لگا رہا ہے سو وہ اتنی بڑے ویٹ کو کیا کر رہا ہے بیلنس کر لیتا ہے اگر آپ پر یونٹ ایریا آپ اس کو لیں گے نا اس کی اب تھرسٹ لیں گے تو اب تھرسٹ کی ویلیو زیادہ ہوگی ویٹ کی ویلیو کم ہوگی لیکن لیکن سمال کم پن کیونکہ جب وہ اب پھینکتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے وہ پانی میں بہت منیوٹ سے ایریا کو ٹچ کرتی ہے سو پر یونٹ ایریا آپ تھرسٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے آپ تھرسٹ کی ویلیو وہاں پر کم ہوتی ہے اور ویٹ آف دی کومن پن زیادہ ہوتا ہے اور وہ سنگ کر رہا ہے تو اس میں یہ اب تھرسٹ پر یونٹ ایریہ گھر بہت بڑا کردار ہے اب اس میں اگلا جو cap reseong hence طریق جو پڑھ لیتی ہیں کہتا ہے کہ تyllگی این عب امسا بڑھلو ہے امسا بڑھلو ہے پھر جی جب ایک object float کرتا ہے the upthrust acting is equal to the weight of the object in case of floating object the object may be partially merge اس کا مطلب ہوتا ہو سکتا ہے وہ ہلکا سا اندر dip بھی کر رہا ہو ٹھیک ہے جی تین cases ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بالکل surface کے اوپر رہنا ایک ہوتا ہے ہلکا سا surface کے اندر رہ رہ رہا ہوگا اور باہر رہ رہ رہا ہوگا اس case میں کیا ہو رہا تھا وہ جو ہلکا سا اندر dip ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر weight اور upthrust تقریباً برابر ہونے کی کوشش کر رہی ہے پھر آگے اور لکڑی کی دیکھ لیں مثال کہ لکڑی کو اگر آپ لمبے رخ پہ رکھیں گے تو وہ float کرے گی اور اگر آپ vertical position میں پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ sink کر جائے گی کیونکہ per unit area جو upthrust ہے وہ weak ہے vertical position میں as compared to flat position تو یہ باقی ships and marine کے اندر ہم topic کے اندر بھی یہ چیزیں پڑھنے لگیں گے پھر ہے جی a wooden block floats on water it is because the weight of an equal volume of water is greater than the weight of the block پھر ہے جی according to the principle of floatation a body floats if it displaces water equal to the weight of the body when it is partially or completely emerged in water پھر ہے جی ships and boats are designed on such a principle of floatation they carry passengers and goods over water it would sink in water if its weight including the weight of the passenger and goods become greater than the upthrust of water اس لئے اکثر کہتا ہے نا اگر کشتی میں سراخ ہو جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے وہ کیوں ڈوبتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی وجہ ہوتی کہ جب سراخ اب کر دیتے ہیں تو پانی اندر آنا شروع ہو جاتا ہے پانی اندر آتا ہے تو ship کا وزن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو upthrust کی value weak ہو جاتی ہے اور weight کی value بڑھ جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ ship کیا کرتا ہے وہ titanic کی طرح ڈوب جاتا ہے پھر ہے جی a submarine can travel over as well as underwater اب submarine کا کیا principle ہوتا ہے اس میں یہ ہی ہوتا ہے اس کے نیچے یہ submarine ہے اس کے نیچے کیا کیا جاتا ہے یہ بڑے یہ وار فیرز میں استعمال کی جاتی ہے اور submarine میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس کا جو bottom ہوتا نا اس کے اندر tanks منائے جاتے ہیں جن کو کیا کیا جاتا ہے جو پانی کو store کر سکتے ہیں certain limit تک ٹھیک ہے جی ان tanks کو open کر دیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں جی جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ اس ٹینک کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے ٹینک کے اندر جاتا ہے ویٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے submarine submarine نیچے پانی کے اندر چھپ جاتا ہے اور move کرنا شروع کر دیتا ہے wars کے اندر اسے اسی لیے use کے جاتا ہے کہ دشمن کو submarine نظر بھی نہ آئے اور جناب علی اس کا جو ہے نا وہ کام بھی ہو جائے یعنی کہ آپ دشمن کے بالکل near her پہنچے تو اب دیکھیں بہت سارے radar system پانی کے اندر بھی لگا دیے گئے تاکہ کوئی moving object ملے تو انہیں پتہ لگ جائے کہ submarine ان پر اٹیک کر یہ پاکستان نے submarine کی مدد سے 1965 کی وار کے اندر بہت زیادہ نقصان انڈیا کو پہنچایا تھا ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات اس طرح آپ submarine میں یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ دوبارہ سے آپ انہوں top پہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو اندر بڑے بڑے جو اینہ وہ fans لگائے جاتے ہیں جو اس پانی کو کیا کرتے ہیں اس پانی کو باہر نکال دیتے ہیں موٹرز لگائی جاتے ہیں جب وہ پانی باہر نکال جاتا ہے تو ویٹ کم ہو جاتا ہے دوبارہ سے submarine اور دوبارہ سے submarine پانی کے اوپر آ جاتی ہے آگے ذرا دیکھے گا کہتا ہے یا submarine can travel over as well as under the water it also work on the principle of floatation کہ جی it floats over water when the weight of the water equal to the volume is greater than its weight یعنی کہ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تب float کرتی ہے جب جو weight of water یعنی کہ جو when the weight of water equal to the volume equal to the volume تو وہ یہ بتا رہا جی کہتا ہے جی یہ تب float کرتی ہے پانی کے اوپر جب اس کا جو پانی کا وزن ہے ٹھیک ہے جی equal to its volume is greater than its weight یعنی کہ جب پانی کا جو volume ہے پانی کا یعنی جو weight ہے وہ اس کے اپنے weight سے کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یعنی کہ نیچے سے اب تھرست زیادہ ہوتی ہے اور weight of the submarine کیا ہوتا ہے جی وہ کام ہوتا ہے پھرہ جی under this condition it is similar to a ship and remain partially above the water level it has a system of tanks which can be filled with sea water یہ اکثر paper میں آجاتا ہے how submarine works تو آپ نے اس میں یہ لکھنا ہوگا when these tanks are filled with sea water ٹھیک ہے جی the weight of the submarine increases as soon as its weight becomes greater than the upthrust it dives into the water and remains under the water پھرہ جی to come up on the surface the tanks are emptied by forcing air into to them ٹھیک ہے جی ہوا تیزی سے اس کے اندر گزارے ڈالی جاتی ہے by the help of heavy power type powered آپ کہیں گے جی موٹرز تو جب ہوا کا pressure لگتا ہے تو پانی کیا کرتا ہے وہ فوراں سے پہلے ان ٹینکس میں سے باہر نکل جاتا ہے تو دوبارہ سے light ہو جاتی ہے submarine اور وہ دوبارہ سے اوپر آ جاتی ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے submarine اندر چلی جاتی ہے باہر اگر آپ نے اس کے کوئی اے وہ لگائے ہو بڑے بڑے ہیوی لنز لگائے ہو یا بڑے بڑے سکتے ہیں اگر کوئی شپس آپ کی طرف آ رہی ہیں آپ کے بارڈر کی طرف تو آپ اس کو observe کر سکتے ہیں سو آج بھی یہ اے وار کے اندر جو ہے بڑا ایک ڈیویسٹیٹنگ قسم کا ٹول ہے کہ جس کا آگے آہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو نظر بھی نہیں آتا کہ اٹیک آ رہا ہے آپ کی طرف ایک پوری ایک آرمی آ رہی ہے انڈر دی وارٹر اور اس کو ہینڈل کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے انڈر دی وارٹر ٹھیک ہے جی سو تو اس کا سرولنس کا جو پرپس زیادہ سب سے زیادہ ہے اور پھر اس کو پھر وار فیر پرپس کے لیے بھی پراپر طریقے سے سب میرینز کو استعمال کیا جاتا ہے اور اب تو سب میرینز کو اس لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ ایکویٹک لائف کو مطلب میٹرز اینڈ تاؤزنڈ آف میٹرز بلو دیکھ سکیں اوشنز کے اندر اور کہہ کرتے ہیں جی جو آپ کے ریورز ہیں اوشنز ہیں ان تمام کے اندر دیکھا جا سکیں کہ لائف کس طریقے سے سیٹل ڈاؤں ہے انڈر دی وارٹر اکثر آ جاتا ہے تو یہ ریزن آپ کے سامنے آ چکے ہیں آگے بات سمجھ تو وہ یہی کہہ رہا ہے جی کہ تب تک یہ فلوٹ کرتی ہے جب ویٹ آف تب تک یہ کیا کرتی ہے فلوٹ کرتی ہے اور جب وہ ریشو جو ہے وہ ڈیکریز کر جاتی ہے اب تھرسٹ ڈیکریز کر جاتی ہے تو آپ جیٹ کیا کر جاتا ہے سنگ کر جاتا ہے ٹھیک ہے جی سممیرین پھر اندر ڈائب کر کے انڈر وارٹر چلی جاتی ہے اور دوبارہ سے جب ائر پریشر کی مدد سے پانی کو اس کے ٹینکس میں سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے سیرفیس پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دی سمجھ جائیں کہ جو اس طریقے کی سیٹویشن ہے یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ وارز کے اندر افیکٹیگ استعمال ہو سکتی ہے ٹھیکیو سو مچ سٹوڈنٹس تو ہم نے آج کے دو ٹاپک پڑھ لی ہے ڈائیس پرنسپل آف فلوٹیشن ڈہاو سمیرین ورکس تو نیش کے ٹاپک ہوں گے وہ آپ کے ایلاسٹیسیٹی سے ریلیٹڈ ہے فکسلاو سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ایک ہی بارے ایک ہی بارے میں کور ہو جائیں گے یہ ٹاپک آپ کو سینڈ کرنے کا سب مقصد دیئے تھا آہ تھرہو ویڈیو آپ کو بورڈ پر نہیں سمجھایا کہ ڈس ڈیس ٹو ٹاپکس آر ہائیلی تھیوریٹکل تو یہ بیچ میں جو ایکزیمپلز آ رہی ہوتی ہیں ان کو آپ ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ایکزیمپلز کی بھی نو ہاؤ ہو جائے کہ کیسے ایکزیمپلز کو حل کیا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو نومیریکلز کر رہا ہوں گا اور پھر اس کے بعد دیکھوں گا کہ اگر کچھ ایکزیمپلز ایسی ہوئیں کہ جو کہ بڑی امپورٹنڈ ہے تو وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا تینکیو سومت سیڈنٹس اللہ حافظ